ورآ یونس ابن عبید ابنہو یونس ابن عبید ہمارے سلف میں سے ایک شخص یونس ابن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک بیدتی شخص کے گھر سے نکل رہا ہے ہاں ہمارے اسلاف کے جملوں پر غور کیجئے ایک بیدتی کے گھر سے نکل رہا ہے تو اس سے کہا یا وہ نہیں یا بیٹے من آئینہ خرشتہ تم کہاں سے نکلے کہاں سے آ رہا ہو قالا من عند عمر بن عبید تو کہا کہ عمر بن عبید یہ عمر بن عبید کون ہے موتزلہ فرقے کا بانی دو لوگ ہیں اس میں سے ایک ہی ہے واسل ابن عطا اور عمر بن عبید تو کہا یہ سب شرح سننا ہی کی عبارت چل رہی ہے امام بربہاری نے نکل کیا یہ کہ حضرت یونس ابن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک بیدتی کے گھر سے نکلا وہ کون تھا عمر بن عبید متزلی کہا تم کس کے گھر سے نکلے آئے کہا عمر بن عبید کے تو اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ اے بیٹے اگر میں تم کو کسی مخنص مخنص سمجھتے آپ لوگ مخنص سمجھتے ہیں مرد اور عورت کے بیچ والا کیا بولتے ہیں ہمارے ہاں جیسے ہندوستان میں ہجڑا بولتے ہیں مخنص خنصہ تو ہیتی اسی کو کہتے ہیں عربی میں مخنص بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی مخنص ہجڑے کے گھر سے تم نکلتے یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا بنیزبت اس کے کہ تم کسی اہلِ احوا سے ملاقات کرو ایسے شخص سے ملاقات کرو ملو جو کہ اہلِ احوا کا قائل ہے ایسی بات کہتا ہے جو بیدتی لوگ کہتے ہیں شیخ نے امام بربہاری نے اس قول کو نکل کیا اور اس کے بعد تفسرہ کیا امام بربہاری ابھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اپنے بیٹے سے باپ کہہ رہا ہے کہ تُو کسی ہجڑے کے گھر سے نکلتا یہ مجھے گوارہ تھا یہ پسند نہیں ہے کہ تُو کسی بیدتی کے گھر سے نکلے ایسے آدمی کے جو اہلِ احوا کے قول کا قائل ہو ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے تھوڑی آہی حیرت ہو رہی ہے نا دیکھیں ان کا علم اور ہمارے علم کا یہی فرق ہے وہ جانتے تھے برائی کونسی بڑی ہے ہم نہیں جانتے تو کہا امام بربہاری اس پر تعلیقاً کہتے ہیں تفسیرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جان سکے کہ یونس حضرت یونس جو تھے جن کا ذکر ہوا وہ یہ جانتے تھے کہ ایک مخنص آدمی وہ ان کے بیٹے کو ان کے دین سے گمراہ نہیں کرے گا اگر آپ ایک ہجڑے کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر اخلاقی شہوانی برائیاں آئے گی نا وہ آپ کا عقیدہ نہیں بگاڑے گا آپ کا منحج نہیں بگاڑے گا تو کہا کہ یونس یہ جانتے تھے کہ یہ ہیتی جو ہے مخنص یہ ان کے بیٹے کا دین نہیں خراب کرے گا لیکن صاحبِ عبیدت اس کے دین کو بگاڑ دے گا یہاں تک کہ وہ کفر تک پہنچا دے گا کافر بنا دے گا کفر میں مبتلہ کر دے گا سمجھائیے سلف کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگائیے ان اقوال کو نکل کرنے کے بعد شیک کہہ رہے ہیں فحضر اہل زمانکہ فحضر اہل زمانکہ خاصتا وانظر من تجالسو ومن من تسمعو ومن تصحبو لہذا اپنے زمانے میں خاص طور سے تم ہوشیار رہو